تو ستہ میں آج سب سے پہلے بات کریں گے بھارت کی کوٹنیتک سٹرائک کی جس کی چوٹ سے ایسی طاقتیں گھبرائی ہوئی ہیں جو بھارت کے خلاف ایجنڈا چلاتی ہیں بھارت کے ٹکڑے کرنے کی سازشیں رشتی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کناڈا اور بھارت کے بیچ کوٹنیتک تلواریں کھچی ہوئی ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے کناڈا کے پیچھے جو پی ایم ہے جسٹن ٹوڈو کا خالستان پریم کناڈا میں لگتار خالستانی آتنکوادیوں کو جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور ٹوڈو کا بھارت پر منگڑت آروپ لگانا اور جھوٹ بولنا اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے آج آپ کو سلسلے وار طریقے سے بتائیں گے کہ کیسے بھارت سے علچ کر کناڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹوڈو مصیبتوں کے دلدل میں دھستے جا رہے ہیں اس کنجی کے پانچ حصے ہیں خالستانی آتنکوادی ہردیپ نرجر کے بعد اب سکدول سنگھ گل اور سکھا کا بھی کناڈا میں خاتمہ ہو گیا اس سے پہلے کہ ٹوڈو اس پر کوئی جھوٹ بولتے ہتیا کی ذمہ داری لارنس وشنوی گھٹ نے لے لی اس کی پوری کہانی آپ کو بتائیں گے کناڈا کے پی ایم ٹوڈو پر بھارت کا ویزا بجھ گر گیا ہے ایڈوائزری ایکشن کے بعد بھارت نے کناڈا کے ناغریکوں کے لیے ویزا سروس روک دی ہے یہ کاروائی ٹوڈو کے لیے ایک بڑا جھٹکا مانی جا رہی ہے سکھا کی ہتیا کے بعد اب گولڈی برار گینڈ کی مشکلیں بھی بڑھ گئی ہیں پنجاب میں چوالس ٹھکانوں پر گولڈی برار کے قریبیوں پر چھاپے ماری ہوئی رڈا پر گولڈی برار بھی ہے بھارت کے ایجنسی این آئی اے کا ایک اور ایکشن ٹوڈو کی ٹینشن بڑھانے والا ہے این آئی اے نے تیتالیس موسٹ وانٹیڈ اپرادیوں کے نام اور تصویریں جاری کی ہیں اس میں کناڈا میں رہنے والے کئی خالصتانی آتنکوادیوں کا بھی نام کناڈا سے بگڑتے رشتوں کے بیچ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آگے کیا ہوگا ویپارک طور پر اس کا کتنا اثر کناڈا پر ہوگا اور کتنا اثر بھارت پر ہوگا آپ کو آتنکوادی سکھا سے لے کر گولڈی برار تک کی پوری کہانی بتائیں گے پہلے دیکھیں کہ کیسے خالصتانی آتنکی حردیب سنگھ نجر کی حتیہ کے مدے پر بھارت اور کناڈا کے بیچ اب تناؤ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بھارتی ویدیش منترالے کے پروکتہ ارندم باکچی نے پریس کانفرنس کر کے آج کناڈا کو قرارہ جواب دیا اور سیدھے پاکستان سے تلنا کر دی پوری دنیا کے سامنے ٹوڑو اور کناڈا کے آتنک پریمی سسٹم کو بے نقاب کیا کیسے دونوں دیشوں میں کوٹ نیتک تلوارے کھج گئی ہیں یہ بھی سمجھ لیجے ویدیش منترالے کے پروکتہ نے کہا کہ پاکستان آتنکواد کا مددگار ہے اور انہیں پیسے بھی دیتا ہے اب کناڈا آتنکوادیوں کو رہنے اور ان کے منصوبوں کو انجام دینے کی جگہ بھی دے رہا ہے یہ آتنکوادیوں کے لیے سورک جیسا بن چکا ہے تو ٹوڑو کے لیے مسیبتیں خاتم نہیں ہو رہی ہیں اسے اپنے دیش کا ناغرک بتاتے ہوئے کناڈا کی سنسط سے بھارت پر جھوٹے آروپ لگا رہے تھے اسی بیچ کناڈا کے ونیپگ میں بھارت کے کیٹیگری اے کے ایک گینگسٹر سکھا کو سریعام گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی گئی گینگ وار میں سکھا پر پندھرہ راؤنڈ فارنگ کی گئی جس میں موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی یہ آتنگ کی ان اکتالیس آتنگ بادیوں اور گینگسٹروں کی لسٹ میں شامل تھا جسے این آئی اے نے بھی جاری کیا تھا ویسے میں سمبھب ہے کہ ٹوڑو نجر ہتیاکان کی طرح اس ماملے میں بھی کوئی منگڑت آروپ لگاتے کوئی اُلٹی سیدھی کہانی سناتے لیکن ٹوڑو کے کچھ بولنے سے پہلے ہی لارنس گینگ نے سکھا کے قتل کی ذمہ داری لے لی لارنس گینگ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ لارنس وشنوئی گروپ ہتیا کی ذمہ داری لیتا ہے یہ سکھا کے پاپوں کی سزا ہے کچھ سیکنڈ کی نیوز ریل میں بھارت کے پنجاب سے کنیڈا تک خالستان پریمی گینگسٹر سکھا کی کرائیم کنڈلی کو دیکھ لیتے ہیں کنیڈا میں گینگسٹر سکھدول سنگھ اور سکھا گینگ وار کا شکار ہو گیا ہے لارنس وشنوئی نے اس کی ہتیا کی ذمہ داری لی ہے لارنس وشنوئی سے جڑے جو گینگسٹر ہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسے گینگ وار کا معاملہ بتایا ہے اور ہتیا کی ذمہ داری لی ہے سکھا کی بات کریں تو وہ پنجاب کے موگا کا رہنے والا ہے ہم اس وقت موگا کے دنوں کے گاؤں میں موجود ہیں یہ گینگسٹر سکھا کا گھر ہے لیکن سکھا یہاں سے دوہزار سترہ میں ہی فرجی پاسپورٹ بنوا کر کینیڈا بھاگ گیا تھا ہمارا ریکٹر کے مطابق ان کے کلاف قریب 18 کیسٹر نے وہ دوچھاں قریب 12-13 کیسٹر تو موگا جللہ کا ہی ہے وکر وکر یہ تانہ کا ہے یہ میکسیموم کیسٹر ہیں مرڈر، اٹمپ ٹو مرڈر، ٹرسپاسنگ، ایکسٹارشن دوہزار ستارہ کے آسپاس یہ فرجی پاسپورٹ میں یہ باہر نکل گیا ہے اور ہمارا پولیس نے ان کے کلاف یلو سی بھی جاری کر کے رکھا ہے دنسی گنس تو وہاں کافی سمیسے ہوتے رہے ہیں کچھ دن پہلے نگجر کی بات کر رہے تھے اب سکھا کی بات انہوں نے کر لی اس کے باتے رپی دمان مارا گیا تھا جو ٹورنٹو اور جوسرے سارے ایریاز جو ہیں وہاں پہ ڈرگز کا بولبالا ہے تاپس کے دن چکڑے ہیں اور اب صرف تیس سیکنڈ میں آپ کو سکھا کے خونخھا راتن کی بننے کی پوری کہانی بھی بتا دیتے ہیں سکھا پنجاب کے موغا کے گاؤں دنے کے قلعہ کا رہنے والا تھا سکھا پہلے موغا میں ڈی سی کاریالے میں کام کرتا تھا اس دوران جالی دستاویز بنانے کے آروپ میں پھسا کافی دنوں تک پنجاب کی فرید کوٹ جیل میں رہا زمانت پر بہار آنے کے بعد سال دوہزار سترہ میں کناڈا بھاگ گیا تھا ننگل انبیاء کتلکان میں شوٹر اور ہتیار مہیا کرانے کے اس پر آروپ لگے کناڈا جانے کے ترن بعد ہی سکھا نے بھارت پہ اپنا نیٹورک بڑھانا شروع کر دیا کناڈا بھاگنے کے بعد سکھا کے خلاف چار ہتیا سمیت اٹھارا ماملے درچ کیے گئے تھے دیرے دیرے خونخار آتنکی حردیپ نجر کے ساتھی عرش دھلہ کا رائٹ ہینڈ یہ بن گیا عرش دیپ دھلہ خالستانی آتنکی نجر کے آتنکی موڈیور کو چلاتا ہے یعنی کڑیاں لگاتار ایک کے بعد ایک جلڈے ہیں کہانی صرف نجر اور سکھا جیسے آتنکوادیوں کی نہیں ہے فہرست بہت لمبی ہے کئی گینگ ہیں جو کناڈا میں ایکٹیو ہیں ان میں ایک نام لارنس وشنوئی گینگ کا بھی ہے جس نے سکھا کی ہتیا کی ذمہ داری دی ہے لارنس وشنوئی تو پنجاب کی جیل میں بند ہے لیکن اس کا سب سے قریبی گینگسٹر گولڈی برار جو اس وقت جانچ ایجنسیوں کی رڈار پر ہے آج سنگر صدو موسے والا ہتیاکان کے ماسٹر بائنڈ گولڈی برار کے خلاف بھی بڑی کاروائی گئی پنجاب پولس نے گینگسٹر گولڈی برار کے گرگوں کے چوالس ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گھروں میں گھس کر چپا چپا خانگالا سات گھنٹے کے آپریشن میں کئی لوگوں سے پوچھتاچ بھی کی گئی اب بات کرتے ہیں نائے کے تیتالیس یعنی فورٹی تھری پلان کی نائے نے دلی انسی آر کے فورٹی تھری یعنی تیتالیس خکھیات گینگسٹر اور ٹیررن نیٹورک سے جڑے کرمنلز کی لسٹ اور فوٹو جاری کی ہے جن میں کئی نام ایسے ہیں جو خالستانی نیٹورک کو آپریٹ کرتے ہیں اور کناڑا میں بیٹھ کر بھارت میں سازش رچتے ہیں نائے نے واتس اپ نمبر جاری کر کے ان اپرادیوں سے جڑی جانکاریاں اور ان کی بے نامی سمپتیوں سے جڑی جانکاریاں دینے والوں کو انام دینے کی بھی گھوشنا کی ہے ان میں سے کچھ کرمنلز گینگ وار میں مارے جا چکے ہیں تو کچھ جیل میں اپنے گینگ کو آپریٹ کر رہے ہیں نائے نے ان گینگسٹرز کی پراپرٹی ویپار سمیت ڈیٹیج شیئر کرنے کی اپیل کی ہے اس میں پرمک نام ہے اشدیب ڈلہ اس سمیے کناڑا میں ہے اور خالستان ٹائگر فورس اور آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر پنجاب میں لگتار آتنکوادی حملوں کو انجام دینے کی سازشے رچ رہا ہے لکویر سنگھ کا نام بھی ہے یہ بھی پنجاب کا رہنے والا ہے فلحال کناڑا میں موجود ہے لکویر سنگھ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر لگتار پنجاب میں آتنک کی نیٹورک آپریٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ انمول وشنوئی کا نام ہے جو ککھیات گینگسٹرز لارنس وشنوئی کا بھائی ہے صدو موسیوالا کی حتیہ میں وانٹیڈ ہے فلحال انمول امریکہ میں ہیں دیا ہوا ہے بھارت اور کناڑا کے بگڑتے رشتوں کی وجہ بھی یہی ہے کناڑا کے خالستان پریم پر آج بھارت کے ودیش منترالے نے قرارہ جواب دیا پہلے تو نجر ہتیاکانڈ میں کناڑا کے سارے آروپیوں کو جتنے بھی آروپ تھے ان کو بے بنیاد اور راجنیتی سے پریڑت بتایا ودیش منترالے کے پروکتہ نے سیدھے لفظوں میں کہا کہ بھارت نے ای ویزا کی پروسس کو بھی پوری طریقے سے بند کر دیا ہے مطلب اگلے آدیش تک کناڑا کے ناغرکوں کو بھارت کا ویزا نہیں ملے گا ذرا اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ اب اور آگے کیا ہونے والا ہے بھارت میں کناڑا اچھایو کا سٹاف کم ہوگا کناڑا نے دلی اسطح اپنے ہائی کمیشن میں زیادہ سنخیہ میں ڈپلومیٹ تنات کیے ہوئے تھے ان کو واپس بھیجا جائے گا ودیش منترالے کے اور سے صاف صاف کہا گیا ہے کہ بھارت کے جتنے ڈپلومیٹ کناڑا میں رہیں گے اتنی ہی سنخیہ میں اور اسی لیول کے کناڑا کے ڈپلومیٹس کو یہاں رہنے کی انمتی ہوگی یعنی بھارت میں رہنے کی انمتی ہوگی اس کے علاوہ کناڑا سرکار کے آتنگ کے خلاف سہانبھوتی والے رویے کو صحیحیوگی دیشوں کے سامنے لائے جائے گا اگر کناڑا نے بھارت کے لوگوں کو ویزا دینا بند کیا تو پھر بھارت کئی اور ایکشن لے سکتا ہے ویدیش منٹرالے نے بتایا کہ قریب 20 ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بھارت نے کناڑا کو سبوت دیئے ہیں اور انہیں بھارت کو سوپنے کو بھی کہا ہے پہلے بھی کناڑا کو سبوت دیئے گئے ایکشن لینے کے لئے کہا گیا لیکن کاروائی نہیں ہوئی آپ کچھ سیکنڈ کی نیوز ریل میں دیکھئے کیسے بھارت نے ایک ایک کر کے کناڑا کی کوٹنی تک مرمت کی موسیقی 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 میکنیڈا سیٹیزنز کے لیے ویزا فیسلیٹیز بند کر دی ہیں میں سمجھتا ہوں ایک ویلکم دیزیہ نے گوہرمنٹ آف انڈیا کا اور میں یہ بھی اپیل کروں گا کچھ اوچی آئی کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کی اوچی آئی کارڈ بلکل بند کر دینے چاہیئے جنہاں ہونا ہے انڈیا پر جنہاں ہیں نپنگ پوری کے پوری تو بھارت اور کناڈا دونوں کا ایک دوسرے پر ایکشن جاری ہے کناڈا نے شروعات کی تو بھارت بھی کناڈا کا سچ سے سامنا کرانے کے ہر سمبھب کوشش کر رہا ہے بھارت کی اور سے اب دنیا کو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کیسے کناڈا آتنکوادیوں کے لیے سورک بن چکا ہے لیکن سوال اس سے آگے کا ہے سوال اس لیے کیونکہ بھارت اور کناڈا کچھ دن پہلے تک ایک دوسرے کے لیے مطر راشت کی بھومی کا میں تھے ایسے میں اب جو ہو رہا ہے اس کا بھوششے پر کیا اثر پڑنے والا ہے خاص کر کناڈا میں رہ رہے چودہ لاکھ بھارتیوں پر موجودہ تناؤں کا کتنا اثر پڑے گا سوال یہ بھی کہ کناڈا میں قریب تین لاکھ بیس ہزار بھارتی اچھاتر ہیں کیا ان کی پڑائی پر بھی اثر ہوگا بھارت اور کناڈا کے بیچ قریب ستر ہزار کروڑ کا سالانہ بیپار ہے کیا یہ چلتا رہے گا یہ اب اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے سوال یہ بھی کہ کناڈا نے بھارت میں اپریال دوہزار سے مارچ دوہزار تیس تک دو لاکھ پچھتر ہزار کروڑ کا نویش کیا ہے کیا کناڈا اسے واپس نکالنا شروع کرے گا یا اس پر کچھ اثر پڑے گا کینیڈا پینشن پلان انویسمنٹ بورڈ جو کی کناڈا کا سب سے بڑا پینشن مینجر بورڈ ہے اس نے سال بھر پہلے یہ بات سارج نے کی تھی کہ اس نے قریب ایک لاکھ چوہتر ہزار کروڑ روپے کا نویش بھارت میں کیا ہوا ہے کوٹک مہندرہ بینک میں دو دشن رف سات فیز دی حصہ اس کا ہے اس کے علاوہ بھارت کی ستر کمپنیوں میں کناڈا پینشن پلان انویسمنٹ بورڈ کا نویش ہے دوسری طرف کناڈا میں بھارتی کمپنیوں نے سترہ ہزار سے زیادہ نوکریاں پیدا کی ہیں کیا ان نوکریوں پر بھی کوٹنیتک تلوار چلے گی یہ کچھ سوال ہے ابھی دونوں پکشوں میں سے کوئی ان مددوں پر بات نہیں کر رہا ہے عام طور پر کوٹنیتی میں ایسے ٹکراو ہوتے ہیں تو باتچیت کا چینل کھولا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بگڑی ہوئی بات کو پٹری پر لائے جاتا ہے لیکن یہاں ایکشن کا چینل کھل گیا ہے فیلال بھارت کے سنکیتوں سے اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آتنکوات کے مددے پر کناڑا کی نیتی ایسی ہی بنی رہی تو آنے والے دنوں میں سمبند اور بگڑنے اور بھارت کی طرف سے تابر توڑ ایکشن دیکھنے کو ملے گا